اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآلانا دعا تمام مومنین کو یا علی مدد وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی قدر آج کی جو ویڈیو ہے اس میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ان جیسوں کو ابھی بھی اپنا رہبر اور پتہ نہیں کیا کہ امان کی بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرات آج کل کھلم کھلا شرک کا ارتکاب کرنا ان کا بالکل شیوہ ہو چکا ہے سیم ایز ایز جس طرح نواسب مذہب شیعہ کے خلاف عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مولا علی کی ذاتِ روحی صفات پر تان کرتے ہیں ان کا تو الحمدللہ ہم نے وہ حال کیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنی ساتھ پشنوں کو یاد کریں گے رہ گئی شیعت کے لبادے میں چھپی ہوئی ناسبیت اور مقصریت جس کے بانی ہی حضرت مولوی جواد صاحب ہیں جن کے خلاف الحمدللہ سب سے پہلے اس فقیر نے آ کر میدان عمل میں کام کیا اس کے بعد پھر مجھے دیکھا دیکھی اور بھی بڑے سو کالڈ حضرات آگئے اور پھر اصولی حضرات کو بھی عقل آئی ان میں سے بھی کچھ علماء نے اٹھ کے اس بندے کا بقاعدہ محاکمہ کیا خیر زیادہ تمہید میں مجھے وقت نہیں لینا مولوی جواد صاحب کی ایک ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک انکل خمینی صاحب کو انکل کہہ رہا ہوں میں گالی نہیں دیتا پھر آپ کہتے ہیں یہ مشتہدین کو گالیاں دیتا ہے خمینی صاحب کو مولا علی کے سٹینڈرڈ پر لاکر بات کرنے کی کوشش کی ہے حضر اللہ تو پہلے تو یہ حضرت کی ویڈیو آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی علمی طلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رات پیش کرتے ہیں پھر انہوں نے رکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا امیر المومنین کے بارے میں کہ اے علی کبھی بھی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کبھی بھی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا یہ امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانہ تھا اور آج اگر یہ زندہ علامت دیکھنا چاہتے ہو یہ پیمانہ تو منافق اور مومن کی علامت جو امام خمینی سے محبت کرے گا وہ کبھی منافق نہیں ہوگا اور جو امام خمینی کا بغض دل میں رکھتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا استغفراللہ عزان اگرامی قدر آپ نے مولی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے جس میں حضرت سیدھا سیدھا خمینی کو مولی علی کے سٹینڈرڈ پر لاکر کھڑا کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور دلیل کچھ بھی نہیں کیونکہ رسول خدا نے حیدر کررار کے لئے ہاتھ سے کہا تھا اسی لیے اب جو خمینی سے نفرت کرتا ہے وہ معاذ اللہ سبح معاذ اللہ منافق ہے لا حول ولا قوة الا باللہ وہ الحمدللہ پھر آج جو آپ کے اس جمرے پر ہم الزامی جواب دیں گے آپ کے بڑے بڑے آیت اللہ آج منافق ثابت ہونے والے ہیں میں نے کہا تھا مجھے چھیڑو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب مولوی جواد صاحب پسند کرتے ہیں مرزا علی جینئر صاحب کو مرزا پھکی صاحب مرزا جلمی کے پھکی والے سٹائل میں آپ کو پہلے ایک الزامی جواب ہم دیتے چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کہ حضرت بقیت اللہ تک آل محمد میں جتنے بھی محمد ہیں کیونکہ اولونا عصد و ناخرون وقل اللہ محمد شیعہ مذہب کا مسلمہ آقیدہ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ان کی زینب بھی محمد ان کی سکینہ بھی محمد ان کا محمد حنفیہ بھی محمد ان کا غازی بھی محمد ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شیعہ مذہب وہ محتاد مذہب ہے کہ جعفر صادق صلی اللہ علیہ کی اصول پر چلتے ہوئے ہم ان میں سے کسی کو بھی بادے حیدر کررار امیر المومنین نہیں کہہ سکتے کفر لازم آئے گا ٹھیک کہہ رہا ہوں کر ذرا جرہ کرے ذرا کوئی دیکھ پالیں نہ دکھاؤں پھر خیر یہ امیر المومنین مولا علی کے فضائل آج ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ میں پھر بتاتا کہ کیا کیا باتیں ہیں تو کلوز کرتے ہیں اس تمہید کو یہاں پر اس الزامی جواب اور پھکی کو جب خود اہل بیعت میں ہم کسی کو مولا علی کے سٹینڈرڈ پر لا کر کھڑا نہیں کرتے تو خمینی تے شاہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں کری تو انسان دے سانو خمینی دی جو خمینی سے محبت نہیں کرتا منافق ہے کونسی حدیث میں آئے یہ کونسی وحی آئیے آپ پہ شرم کریں حیاء کریں یہ کان سے اڑھ اڑھ کے آپ یہ بٹر فلائز پکڑ کے لاؤں گے معظی اللہ حدیث کا غلط مفہوم غلط تشریح کر کے چپکا جاتے ہیں کچھ ایک آد معاملات میں ہم شباحت حیدر کررار صرف مولا عباس میں دیکھتے ہیں واحد عباس ابن علی ہیں جو ثانی حیدر کررار کہلانے کے لائق ہیں پوری تاریخ میں لیکن غازی کو بھی امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا سر میرے مولا صادق کی حدیث ہے تو جب ہم منو ان شبیح حیدر کررار کو بھی مولا علی کے سٹینڈرڈ پر نہیں لارے تو باب دشائی کوئی نہیں خمینی کہاں سے آ گیا اللہ جانے خمینی یار ان کی وائف ہے ان کی گرل فرنڈ ہے جو پیچھے اتنا پڑ گئے ہیں خیر اور سب سے مزے کی بات جو بندہ یہ آپ کے امام خمینی کی کتاب امامت و انسانے کامل میرے ہاتھ میں موجود ہے جو بندہ خود اپنی کتاب میں سے درجن اور عبارتیں ہم دکھا چکے اور درجن اور دفعہ ایک عبارت ہم نے ریپیٹ کی جو خود اپنی کتاب میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا جب ولی الاسر آئیں گے ہماری مخالفت کریں گے ایسے بدبخت انسان سے محبت رکھ کے ہم نے اپنا بیڑا گھرک کرنا اور یہ کوئی جہنم کے خوف سے نہیں ہے کہ منکر حدیث آپ کا تو سارا طبقہ ہی منکر حدیث ہے کئی دفعہ آپ کی کتاب بہت سے ثابت کیا ہے ہم نے قرآن و حدیث کے بالکل منکر لوگ ہیں تو یہ کوئی جہنم کے خوف سے نہیں کہ جی اگر ہم منکر حدیث کو مان لیں گے تو اللہ ہمارے پر عذاب نا یہ عشقِ آئمہِ اہلِ پیعت ہے ہمیں ہمارے مولا سے پیار ہے جو سیدھی بات ہے جو ہمارے مولا سے ذرہ بھر بھی اتنی سے بھی مازاللہ سمع مازاللہ مخالفت رکھتے ہیں ہم اٹھا کے اس کے موبے جوتا مارتے ہیں اسے پیار کرنا تو کجا اچھا چلیں منافق کی بات پہلی بات تو یہ ہے مذب شیعہ میں بچہ بچہ اس اصول سے واقف ہے کہ امام کس طرح الیکٹ ہوتر کیا سارا معاملہ ہے ذرا آپ کے امام خمینی صاحب آپ کے جو تیرہویں امام ہیں میں ثابت کروں گا یہ تیرہویں امام مانتے ہیں نائب امام نہیں امام مانتے ہیں آپ کے امام خمینی صاحب کی مجموعہ مقالاتیں امام خمینی مطبوع ایران میرے پاس موجود ہے جل تھام کے بیٹھ اب باری آئی میری سفہ نمبر 346 پہ آپ کے امام خمینی صاحب کیا فرماتے ہیں اگر مجھے رہبر کے بجائے خدمتگار کہا جائے تو بہتر ہے مسئلہ قیادت کا نہیں ہے بلکہ خدمت کا ہے اسلام ہمیں خدمت کرنے کا پابند بناتا ہے شاد باش آپ جتنے مرضی کولے جوڑ لیں اپنے امام خمینی کے ساتھ آپ کے امام خمینی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں رہبر ہوں ہی نہیں میں تو خادم ہوں جی مولوی جواد صاحب اور ہر ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو ایک انجیکشن دیتا ہوں وہی آپ دوں گا میں آپ کی مانوں آپ کے امام خمینی کی مانوں آپ مازاللہ سمہ مازاللہ انہیں حیدر کرار کی سٹینڈرٹ پر لے گے جا رہے ہیں استقفر اللہ جو بلکل سری کفر ہے میں ثابت کرتا ہوں گلی باتی کفر نہیں کہہ رہا ثابت کروں گا آپ ہی کہ خرکی اور علماء کی کتاب سے اور آپ کے امام خمینی صاحب کہہ رہے ہیں میں رہبر ہوں ہی نہیں میں آپ کے مانوں آپ کے امام خمینی کی مانوں کیوں کہا انہوں نے خیر اللہ اکبر اور موسٹ امپورٹنٹ بات عزیزانِ گرامی قدر امام کا تعین ہوتا ہی من اللہ ہے ہمارے مکتب میں امام لوگ پکڑ کے بناتے ہی نہیں ہیں اس وقت الحمدللہ نواصف کی کتب سے غیر شیعہ کتب سے اور معتبر کتب سے دلائل ہم الحمدللہ قیدہ محمد ہماری ویڈیوز ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ دیکھ چکے ہیں خیر سب سے بڑی بات جس عالم ربانی کی کتابیں پڑھ کر آپ کے بڑے بڑے مشتہدین آیت اللہ بنے پھر رہے ہیں محمد بن حسن حر العاملی رضوان اللہ تعالی صاحب وسائل یہ ان کی کتاب میں رخات میں اسی ٹاپک پر موجود ہے اس بات الحداد بن نصوص والمعجزات شیخ حر عاملی نے پوری کتاب ہی اس بات پر لکھی ہے کہ آئیمہ فقط وہی ہیں جو منصوص من اللہ ہے بن نصوص والمعجزات کیا مطلب ہوا اس کا جن کی کتابیں پڑھ کے آپ کے امام خمینی صاحب مشتہد بنے آیت اللہ بن گئے خیر تکے سے ہی جب وہ محدیس اکبر اس اصول پر پوری کتاب لکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کے سارے مشتہدین کی کیا حیثیت ہے حر عاملی کے سامنے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ حر عاملی کے سامنے کسی کی کیا حیثیت دیں جواب دوسری بات آپ جہاں سے موٹھا کے آئے ہیں مذہب شیعہ میں دیوبندی مسلک سے دیوبندی اور وہابیوں کے جدیعالہ شاہ اسماعیل دہلوی اس بندے نے بھی پوری کتاب لکھی ہے کہ امامت فقط منصوص من اللہ ہوتی ہے منصب امامت یہ کتاب الحمدللہ آپ عزیزان اس وقت میرے پاس دیکھ رہے ہیں منصب امامت پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے کہ امامت فقط اور فقط منصوص من اللہ ہوتی ہے کوئی اپنے پاس سے دھکے سے پکڑ کے امام بنائیں نہیں سکتا اسماعیل دیلوی میں کہتو مولوی جواد صاحب شرم کریں شیعہ سنی محدثین دونوں ایک جگہ آ کر متفق ہیں آپ کون کہہ رہے ہیں اندر ٹانگڑائیں آپ کے امام خمینی صاحب اپنے آپ کو رہبر کہتی نہیں مقدم میں خادم ہوں اللہ جانے یار آپ مولوی جواد صاحب کتنی جہالت پھیلائیں گے مذہب شیعہ مجھے یہ بتائیں چلے خیر اب منافقت کی بات کی تھی پہلے تو میں ذرا وہ کفر والا وعدہ پہلے پورا کروں سوری یا آپ کے آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجودہ فضائل نامہ شاد باش سفر نمبر ایک سو انتالیس یہاں پہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خزائفہ روایت کرتے ہیں رسول خدا نے فرمایا اے خزائفہ میرے بعد تم پر اللہ کی حجت علی ابن عبی طالب ہے صلو اللہ علیہ اس کا کفر اللہ کا کفر اس کا شرک اللہ کا شرک اس میں شک اللہ میں شک اس سے کنارہ اللہ سے کنارہ اس کا انکار اللہ کا انکار اور اس پر ایمان اللہ پر ایمان تے پیچھے کے رہا گیا کہ تسی کافر نہیں ہو جی جی مولوی جواد صاحب علی کا شرک اللہ کا شرک علی پر ایمان اللہ پر ایمان یہ سارا آپ کے آیت اللہ صاحب لکھے رہے ہیں تاڑیاں لکھے ہیں تے پیچھے کے رہے گی کہ تسی کافر نہیں ہو ہاں جی میں معذرت کے ساتھ یہ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا یہ آپ لوگوں نے مجبور کیا تو پھر میں نے آپ کے بابوں کی کتابوں سے اٹھا کے یہ دکھائی ہیں رہ کیا گیا پیچھے کے آپ کافر نہیں ہیں آپ مشرک نہیں ہیں کیوں لکھا آپ کے یہ مشتہدین حضرات نے یا تو لکھو نا تو پھر لکھا ہے تو پھر بھگ دو میں نے کہا تھا مجھے چھڑو اب منافقت کی بات پھر میں امام منسوس من اللہ ہونے پہ ذرا اور بات بھی کروں گا اللہ اکبر یہ میرے خواہد میں کتاب موجود ہے جی سید عزیز آپ کے حسن نصراللہ صاحب جنہیں مجاہد بھی کہتے ہیں اور بہت ما شاء اللہ ٹائٹلز سے نوازا ہی نے حسن نصراللہ کی کتاب سید عزیز اس میں وہ صفحہ نمبر انتالیس پہ کیا کہتے ہیں میری جان ذرا ادھر تو آپ غور کریں امام خمینی سے اشنائی ٹاپک کا نام میں لکھتے ہیں جی اس کے علاوہ نجف کا ماحول امام خمینی اور شہید باقر و صدر پیج نمبر فورٹی چالیس اگلا صفحہ کے خلاف تھا نجف کا ماحول ان دونوں کے خلاف تھا مخالفین امام خمینی کو کمیونسٹ اور یہ باقر و صدر کو سنی کہتے تھے یہ لیں جی یہ کون کہہ رہا ہے حسن نصراللہ لیڈر آف حزباللہ میں نہیں کہہ رہا نہ میں نے چھاپی یہ کتاب یہ حسن نصراللہ کے کمنٹس ہیں جی مولوی جواد صاحب علماء نجف خمینی صاحب کو بے دین کہتے تھے کمیونسٹ اب یہ حسن نصراللہ صاحب اور علماء نجف کیا ہوئے آپ کے اصول پہ منافق شاد باش دوسری بات یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی فتنہ آخر الزمان کس کی کتاب ہے جواد نکوی آپ ہی ہیں نا آلموسٹ مولوی جواد صاحب اس میں صفحہ نمبر دوسو چھے پر آپ نے خود فتنوں کا مقابلہ اور لوگوں کے تانے یہاں پر اس ٹاپک میں کیا لکھا امام خمینی اپنے خطاب میں بیان فرماتے ہیں کہ جب نحضت انقلاب شروع ہوئی تو بہت سے علماء اور بڑی بڑی شخصیات جباب میں بہت مشہور ہوئیں انہوں نے تاثر دیا کہ یہ عوباش طبقہ ہے جو امام خمینی کے ساتھ ہے ان علماء نے کہا کہ یہ عوباش طبقہ انہوں نے بتایا کہ یہ تم گمان کر رہے ہو یہ وہ نہیں ہیں بلکہ ان میں تعلیم یافتہ طلاب اسادہ حوزے کے علماء اہل روحانیت اور بعزت لوگ ہیں اس وقت انہوں نے اس کی توضیح کی اور جواب میں فرمایا اگر عباس نہیں ہو تو پھر گدھیں ہیں یعنی بے وقوف ہیں حوزات علمیہ کے تمام علماء آپ کے امام خمینی اور ان کے چیلے چپاٹوں کو گدھا کہتے تھے ڈانکی ٹھیک ہے جی ڈی فور دیوبندی ڈی فور ڈانکی دونوں سیم ہی ہیں ماشاءاللہ یہاں سے آپ آئے ہیں جی مولوی جواد صاحب میں کہتا ہوں یہ کیا لکھا مولوی جواد صاحب کیا لکھا آپ نے یہ آپ کی کتاب ہے میں تو نہیں کہہ رہا چلیں آئیں خود مولوی جواد صاحب آپ نے اس بات کا تعیون اپنی کتاب میں خود کیا ہوا ہے کہ امام ہوتا ہی من اللہ عوام اپنے سے دھکا مار گیا کسی کو پیشوار رہبر یا امام بنائیں نہیں سکتی حاکم بنائیں نہیں سکتی یہ آپ نے خود اصول بیان کیا یہ جواد نکوی صاحب کی اپنی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی یہ پرواز مہدویت یہ عزیزان آپ سکرین پر دیکھنے مولوی جواد صاحب کی اپنی کتاب حضرت نے اس کتاب مصفہ نمبر فورٹی تھری پہ مولوی صاحب دیکھا جو بہت مزایا کا قسم سے خود لکھا چونکہ انسان انسان کا خالق اور مالک اللہ ہے اور انسان خدا کے خلقت اور حید خدای کا عطیہ ہے اس لیے انسان کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے اس کا آئین بھی اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کے آئین کو نافذ کرنے والا بھی اللہ کی جانب سے ہے انسان کبھی بھی درست حاکم نہیں چون سکتا اللہ کی طرف سے آئے گئے حاکم کے سامنے آپ نے اپنا امام کو میں نہیں کھڑا کر دی میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ پیچھے کیا رہ گئے کہ تسی کافر نہیں ہو یہ مولوی جواد صاحب ساری کتاب پہ چھوڑیں یہ کس کی ہے وہ پیچھے رہ گئے اور وہ کافر نہیں ہیں کافر آپ مشرق آپ اور اصول آپ کے گھر سے الحمدللہ تا دمودہ دیئے چپیڑا کیونکہ عزیزان میں نے بہت اس چیز کا نوٹ کی ہے یہ ان سے پیار سے عدب سے پولائٹلی بات کریں نا وہ اتنا ہی اگلے بندے کو مجبور سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارے سے احترام سے بات کر رہے نہیں خمینی تشاہی کوئی نہیں اب یہی سٹائل رہے گا آئیں جی ابھی تک انہیں کافر مشرق جاہل بے دین منافق اللہ جانہ نے کیا کیا خطابات ان کے اپنے ہی گھر کے علماء نے ان پہ لگا دیئے اب ایک نئی چیز کا اضافہ کرنا نہیں ہوں فیرون یہ ان کے حجت الاسلام علی محمد نکوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اسرار امامت و ولایت اس میں صفحہ نمبر ایک سو چار پہ آہا مولوی جواد صاحب نا سرور آئے تکال کرے ہو پوائنٹ نمبر تھری میں کیا کہتے ہیں یہ الہی شرعیت کو تبدیل کر کے اپنی آراء پیش کرتا ہے اور شخصی اجتہاد کرتا ہے جیسا کہ فیرون یا اس جیسے ظالم یہی کرتے ہیں یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں خود ساختہ امام شخصی اجتہاد کیا کرتے ہیں شخصی اجتہاد عجیزان میرا خیال آپ کو یاد ہوگا خمینی نے امامت انسان کامل میں کہا تھا سرکار ولیل اصر آگے ہمارے اجتہاد کی مخالفت کریں گے اور اسی اجتہاد کا کانٹا فٹ کرے ہیں ان کی حجت الاسلام صاحب یا فیرون اور نبی مبارک مولوی جواد صاحب آپ کے گھر کے علماء سے نہ کوئی اخباری وابینہ دیوبندی کوئی نہیں الحمدللہ آج تک صرف عزیزان میں میں دوبارہ رپویٹ کرتا ہوں ایک چیز پہلے تو خمینی تھے شاہی کوئی نہیں دوسری بات آج تک صرف یہ چیزیں ہمیں پتا چلی تھیں کہ یہ لوگ بیدین ہیں قرآن و حدیث کے منکر ہیں اور پتہ نہیں جیسے میں ثابت کر چکوں درجنوں دفعہ منکر فضائل اہل بیعت ہیں مقصر ہیں کافر ہیں مشرق ہیں آج الحمدللہ ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا فرعون ہے اپنے یوصول کے مطابق گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے خیر عزیزان that's all مجھے لگتا کہ اتنا کافی ہے اور مولی جواد صاحب ایک چھوٹا سا پیغام پہلی بات تو دوبارہ خمینی تشاہی کوئی نہیں اچھا پیغام کیا ہے اتنی جتیاں پڑ جائے نا تو خدا کی قسم بندے کو بس ہی ڈوب کے مار جانا چاہیے دوبارہ اس طرح کی بات نہ کیجئے گا ورنہ اس سے زیادہ بھاری مواد آئے گا بسم اللہ عدب احترام کے ساتھ دفع ہو جائیں